اگر آپ نے یہ والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے اس کو دیکھ لینا اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے کیونکہ یہ جو ہم نے ایڈمن پینل ٹیک آور دیکھا تھا اس کو کمپنی نے فکس کر دیا تھا اور اب ہم اسی کو بائی پاس کرنے جا رہے ہیں اور دوبارہ سے اسی ایڈمن پینل کو ٹیک آور کرنے جا رہے ہیں ابھی ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس ہی جو مین ڈومین تھا اس پر ہمارا ایک نورمل آکاؤنٹ تھا یہاں پر جب ہم سائن ان کرتے ہیں اور اپنی پروفائل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا لگتا ہے کہ رولز میں ہمارے پاس صرف یوزر رول آسائن ہے اور پچھلی بار میں ہم نے کیا کیا تھا کہ ماس آسائنمنٹ کر کے یہاں پہ ایڈمن رول لے لیا تھا جو کہ اب کام نہیں کرے گا کیونکہ وہ فکس ہو چکا ہے تو دوسرا کام ہم نے کیا کیا کہ یہاں پہ ہمارے پاس نورمل آکاؤنٹ ہے مین ڈومین پر اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کا ایک سب ڈومین ہے ایڈمن ڈیشپورٹ کر کے جو کہ صرف ایڈمن کے لیے مطلب ایڈمن ہی اس میں لاغن کر پائے گا تو ہم نے کوشش کری اپنے نورمل آکاؤنٹ سے لاغن کرنے کی جو ہم نے آکاؤنٹ یہاں پر کریئٹ کیا تھا اور جیسے ہم نے یہاں پہ لاغن کیا تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ لکھا آگیا اناتورائز ایکسس اٹیمٹ ابھی ہم ایڈمن ڈیشپورٹ کو لاغن مطلب ایڈمن ڈیشپورٹ پہ نہیں جا سکتے اب یہاں پہ میں نے کیا کیا اس کو بائی پاس کرنے کے لیے یہاں پہ میں نے اس کی لوکل اسٹوریج کو دیکھا اور یہاں پہ ایک کی تھی افراہ پیرامیٹر گئے سکتے ہو لاغنڈ ان کر کے اور اس کی ایک ویلیو تھی میں نے یہ پوری ویلیو کر لی کھاپی اور نوٹ پیڈ میں پیسٹ کری اور یہاں پہ مجھے ایک اور پیرامیٹر دیکھا رولز کر کے یہاں پہ دیکھو ہمارا یوزر رول ہے یوزر رول کس کے سنگ اسائن ہے اس کے سنگ اسائن ہے اب میں نے یہاں پہ کومہ دیکھے ایک ایڈمن رول اپنی طرف سے اسائن کر دیا ایڈ کر دیا بس ایرو کو موڈیفائی کر دیا اب جب میں نے یہ والی پوری ویلیو کری کھاپی اور یہاں پہ کر دی پیسٹ اس کو انٹر دبا کے اس اناؤھورائز کو ہٹا دینا ہے صرف مین سب ڈومین پر اور جیسی میں نے انٹر دبایا تو دیکھ سکتے ہو میں ایڈمن ڈیشپورٹ کے اندر آ گیا اور یہاں پہ جن جن لوگوں نے جس جس بھی آرٹیکل پر کوئی کمنٹ کیا ہوگا ان کی ای میل ان کا کمنٹ وہ سب دیکھ رہا ہے یہاں پہ ہم لوگوں کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں یہ تھا ایک طریقہ کس طریقے سے ہم نے پریویس ایڈمن پینل ٹیک آور کو جو کی فکس ہو چکا تھا اس کو دوبارہ بائی پاس کیا اس لوگل سٹوریج کی مدد سے اب ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگل سٹوریج میں ہی ہوتا ہے آپ کو کبھی 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 ککیز میں بھی دیکھنا پڑتا ہے ککیز کی بھی کچھ ویلیو ہوتی ہیں جیسے اس ایڈمن کو فالس ہوگی تو ٹرو کر دینا اتنا سرحل نہیں ہوتا ہے لیکن ہاں ایسا ہوتا ہے تو دیکھا آپ نے ہم نے کس طریقے سے بائی پاس کیا اب ملیں گے پھر اگلی ویڈیو میں